دوستوں آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہما کی رسوئی میں دوستوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس زردہ دوستوں اس کو بہت سے لوگ میٹھے چامل یا میٹھا پلاؤ کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ ہماری ریسپی کو دیکھیں اور یہ ریسپی بہت آسان طریقہ سے بنائی گئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں زردہ جس کے لئے ہم سب سے پہلے چامل لیں گے اور یہ چامل ہم نے دو گلاس نئے یہ ہمارا بریانی والا چامل ہے جس سے ہم عام طور پر بریانی بناتے ہیں بہت سے لوگ سیلا چامل کا بھی زردہ بناتے ہیں لیکن سیلا چامل کا زردہ اکثر چامل جو ہے وہ ایٹ جاتے ہیں تو ان چاملوں کا اگر آپ زردہ بنایں جو بریانی والا چامل ہوتا ہے تو یہ کھلا کھلا سا اور بہت ہی سوفٹ جو ہے وہ زردے کے چامل رہتے ہیں تو یہ دو گلاس ہم نے چامل لیا ہے اور اب ہم اس چامل کو ایک گھنٹے کے لئے بھیگو دیں گے ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی بریانی یا زردہ بنائیں تو چامل کو پہلے دھولیں اور ساپ کر لیں اور اس کے بعد میں پھر پانی ڈال کر کے ہم بھیگویں کیونکہ اگر بغیر دھولے ہوئے چامل کو ہم نے بھیگو دیا اور بعد میں چاملوں کو دھویا تو چامل ٹوپنے کا ڈر رہتا ہے تو اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ایک بھگوانے میں پانی لیں گے دو گلاس ہم نے چامل لیا تھے اور پانی ہم نے آٹھ گلاس لیا ہے اور اس پانی کو ہم ایک بھگوانے میں رکھ کر کے اُبالنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کر زردے والا رنگ دو چھوٹی لائچی اور آٹھ لونگ اس کو چلا دیں گے اور اب ڈھک کر پانی کو اُبالنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو دیکھئے تقریباً دس منٹ ہو گیا اور پانی ہمارا اُبال چکا ہے اب یہ جو چامل ہم نے بھیگو کر رکھے تھے اس کو بھی ایک گھنٹہ بھیگتے ہو گیا ہے اب ہم چاملوں کو اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا چلا دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈھک کر کے اُبال آنے تک پکائیں گے دو منٹ کے بعد چیک کر لیں گے چامل اُبال بھی رہے ہیں اور تھوڑا سا دیکھئے گل بھی گئے ہیں لیکن ہمیں ابھی چاملوں کو اور گل آنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو پورا گل آ لینا ہے صرف ایک کن چھوڑنا ہے بریانی کی چامل چار کن آنے تک کے پکاتے ہیں کیونکہ چامل میں سات کن ہوتی ہے تو بریانی کی چامل جب بھی بوائل کریں تو چار کن بوائل کر لیتے ہیں اور پھر تین کن بعد میں بھاپ لیتے ہیں لیکن زردے کی چامل کے لیے ہمیں پورے چامل کو بوائل کرنا ہوتا ہے صرف ایک کن یعنی بلکل ہلکا سا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ شکر میں بعد میں گل جائیں گے اور اگر زیادہ کچھ رہ جائیں گے تو پھر شکر میں چامل جانے کے بعد ایٹھ جائیں گے تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں زردے کا چامل پورا بوائل کر لیں دیکھئے چامل اُبل رہے ہیں اور کھل بھی چکے ہیں اور یہ اچھے پک بھی رہے ہیں لیکن اب ہم ان کو ابھی پہلے چیک کر لیں گے کہ یہ پک گئے ہیں یا نہیں تو ایک پلیٹ پر ہم چامل کو ڈالیں گے اور کن چیک کرنے کے لیے چامل کو دبائیں اس طریقے سے جب دباتے ہیں تو دیکھیں چامل جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے لیکن آپ ابھی دیکھیں کہ چامل کا ہر دانہ الگ الگ دیکھ رہا ہے یہ ساتوں کن ابھی الگ ہیں تو اس کا مقصد ابھی ہمارا چامل پھولا تو ہے لیکن پکا نہیں ہے تو اس کو ابھی ہمیں تھوڑی دیر اور پکا رہا ہے تو دیکھیں دس میٹ اور ہو گئے ہیں چاملوں کو پکتے ہوئے اور اب ہمارا چامل بلکل پک چکا ہے اور یہ ہاتھ سے چیک کریں گے تو ہاتھ سے بھی بلکل دب جا رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل بھارک ہو جا رہا ہے اب اس میں جو دردرہ پن ہوتا ہے جو کن ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہی ہے تو اب ہم اس کو فوراں پسا لیں گے تو دیکھیں ہم نے چاملوں کو پسا لیا ہے اور اس کے اوپر تھنڈا پانی اچھی طریقے سے ڈال دیں تاکہ چاملوں کے اندر سے جو لیس ہے وہ نکل جائے تو دیکھیں بھگونے کو ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے اور یہ سوک گیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ گھی بھر کر کے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ڈالڈا ڈالیں یا ریفائن سے پکائیں یا پھر دیسی گھی سے بھی پکا سکتے ہیں گھی جیسے ہی پیگل جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے تین ادد الائچی اور پاس ادد لونگ اور جیسے ہی الائچی جو ہے وہ تھوڑا سا چٹکنے لگے گی ہم اس میں ڈال دیں گے چامل جو ہم نے پسا کر کے رکھ دیں گے کھنڈا پانی ڈالنے سے چاملوں کے اندر سے جو پیک ہوتی ہے چامل کی وہ نکل جاتی ہے اور چامل کے اندر جو لچ لچا پناہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چامل ڈالنے کے بعد ابھی اسے ہم چلائیں گے نہیں بلکہ اس میں ڈال دیں گے شکر شکر اگر چامل آدھا کے جی ہے تو شکر بھی آدھا کے جی ہی لگے گی اور اگر چامل ہم نے گلاس سے نہ پتا تو ہم اسی گلاس سے دو گلاس شکر ڈال دیں گے شکر ہمیشہ زردے میں برابر پڑتی ہے اگر کم ہوگی تو زردہ پیکا ہو جائے گا اور اب چکے سے اوپر نیچے تھوڑا سا کر دیں بہت زیادہ ہمیں اسے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کھول کر کے تھوڑی دیر کے بعد کہ ارے بلکل پانی بھر گیا تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے بلکہ چاشنی ہوتی ہے اور جب چاشنی جو ہے وہ شکر پھگلے گی تو چاشنی اوپر آ جائے گی لیکن اس کے بعد دیرے دیرے چاملوں میں سیٹ ہو جائے گی تو ہم اس کو لوگ فلیم ایک بار پہلے ہائی فلیم کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک مشکل سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم پر رکھیں گے تاکہ شکر جو ہے وہ پھگل جائے ڈک دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہمیں فلیم کو لوگ کر دینا ہے تو دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور شکر جو ہے وہ پوری پھگل چکے ہیں اور دیکھئے چاشنی جو ہے وہ اس طریقے سے دکھ رہی ہے تو اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے اور تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے کریں گے چامل ٹوٹنا نہیں چاہیے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پھر سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور دس منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں واو ہمارا زردہ پک کر بلکل تیار ہے اب اس میں چاشنی باقی نہیں رہی ہے اب فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے ہمیں زردے میں میٹھے ہی ترکی سمیل پسند ہے اس لیے ہم دو تیم پتریں میٹھے ہی ترکی ڈال دیں گے جیسے ہی اس کو ڈالیں فورم ڈھکن بند کر دیں گے اگر آپ کو کیوڑے کی سمیل پسند دوں تو آپ کیوڑا ڈال دیں اور ہمیں میٹھے ہی ترکی پسند ہے اس لیے ہم اس میں میٹھا ہی ترکی ڈال دیں گے تو اب ہمارا زردہ پکر تیار ہے ہم اس میں تھوڑا سکھویا ڈال دیں گے اور تھوڑا سکھویا ڈال دیں گے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے گارنش کریں گے تھوڑے سکھوئے اور میوے کے ساتھ آپ چاہیں تو چیری وغارہ بھی ڈال سکتی ہیں یا اناناس کے پیسوں اگر تو اس کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں تو لیجی تیار ہے ہمارا زردہ